بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام سدی بن اجلان ہے لیکن یہ اپنی کونیت ابو امامہ کے نام سے مشہور ہیں یہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرو چنانچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں اپنے قبیلہ پہنچیں آپ نے اپنی قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیگ کہتے اور اسلام قبول کرتے انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کھانے کی تو دور کی بعد پانی کا قطرہ بھی پینے کو نہ دیا الٹا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا مزاق اڑانے لگے یہاں تک ان کو برا بلا کہتے ہوئے ان کو اپنی بستی سے بھی نکال دیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے اب ان میں چلنے پھرنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی قبیلہ والوں نے قبیلہ میں داخل ہونے پر بھی پبندی لگا دی وہ لچار ہو کر کھلے میدان میں ہی سو گئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور انہیں دودھ سے بھرا ہوا برطن پیش کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں خوب سیر ہو کر دودھ پیا اللہ تعالی کی شان دیکھئے کہ جب نین سے بیدار ہوئے تو نہ بھوک کا خیال تھا نہ ہی پیاز باقی تھی گاؤں والوں میں سے کچھ سلجے ہوئے اور خیر پسند افراد نے جب قبیلہ کے لوگوں کا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے برہ سلوک دیکھا تو انہوں نے قبیلہ والوں کو ملامت کی اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے اپنے قبیلے کے معزز آدمی کے ساتھ جو شرم ناک سلوک کیا ہے وہ قابل افسوس ہے اپنی ہی گاؤں کے آدمی کے ساتھ تمہارا یہ رویہ قبیلے کیلئے رسوائی کا باعث ہے یہ سن کر گاؤں والوں کو ندامت ہوئی اور وہ کھانا پانی وغیرہ لے کر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے کیے پر شرمندگی کا احساس کیا اور کھانا پیش کیا آپ نے فرمایا اب مجھے تمہارے کھانے اور پانے کی ضرورت نہیں رہی مجھے میرے رب نے کھلا پلا دیا ہے اور پھر اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ واقعی ان کے چہرے پر بھوک پیاس کے اثرات باقی نہیں ہیں اور ان کے چہرے پر اتمنان کی کفیت تاری ہے وہ حیران ہوئے کیونکہ اس بیابان جگہ پر کھانے پینے کی کوئی اور صورت بھی موجود نہیں تھی گاؤں والے اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے اور سارے گاؤں والوں نے اسلام قبول کر لیا ایک مطبع آپ رضی اللہ عنہ برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے مجھے کسی نیک کام کا حکم فرما دیجئے ارشاد فرمایا روزے کو لازم پکڑ لو اس کی مثل کوئی عمل نہیں اس کے بعد سے آپ اور آپ کے اہلیہ کنیز اور غلام سبھی روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ دن کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی گھر میں کھانا پکتا یا دھوہ نکلتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ٹھہرہ ہے کہ جس کیلئے کھانا پک رہا ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب جلیل کی فضل و کرم سے میرا اس پر عمل رہا لہذا ایک بار پھر برگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اب اللہ پاک نے میرے لئے اس میں برکت رکھ دی ہے لہذا مجھے دوسرے عمل کی بارے میں بھی حکم فرما دیجئے ارشاد فرمایا تم اللہ کے لئے ایک سجدہ کرو گے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک خطا مٹا دے گا ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس صرف تین دینار تھے دروازے پر سائل آیا تو آپ نے اسے ایک دینار دے دیا پھر دوسرا سائل آیا تو اسے بھی ایک دینار دے دیا پھر تیسرا سائل آیا تو اسے آخری دینار بھی دے دیا یہ دیکھ کر خادمہ نے عرض کی آپ نے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سو گئے زہر کے وقت خادمہ نے آپ کو جگا دیا تو آپ رضی اللہ عنہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل دئیے خادمہ کہتی ہے مجھے آپ پر بڑا ترس آیا کہ آپ روزہ دار ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں نے کسی سے کرز لیا اور رات کے لئے کھانا تیار کر لیا پھر وقت مناسب پر آپ رضی اللہ عنہ کیلئے چراغ روشن کر دیا پھر بستر ٹھیک کرنے کے لئے آئی تو وہاں تین سو دینار پڑے ہوئے دیکھے خادمہ مزید کہتی ہے جب آپ رضی اللہ عنہ وضو کرنہو عشق کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے اور بچے ہوئے دسترخوان اور روشن چراغ کو دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے یہ اللہ کریم کی طرف سے خیر ہی خیر ہے میں ان کی کھانا کھانے تک وہیں کھڑی رہی پھر میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے آپ بے پرواہی میں ان دیناروں کو چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں ان کو اٹھا لیتی آپ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کیسے دینار میں تو گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا یہ سن کر میں نے آپ رضی اللہ عنہ کا بستر اٹھا دیا آپ رضی اللہ عنہ ان دیناروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس پر بڑے حیران بھی ہوئے آپ رضی اللہ عنہ غریبوں مسکینوں اور محتاجوں پر خوب صدقہ خیرات کرتے تھے ان کیلئے درہم و دینار اور کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے رکھتے یہاں تک کہ صدقہ کیلئے جب کوئی چیز نہ ملتی تو پیاس خجور یا اسی کی مثل کم قیمت کی کوئی چیز سائل کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور اسے خالی حد نہ جانے دیتے تھے تابعی بزور حضر محمد بن زیادہ خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ساتھ ان کی گھر کی جانب چلنے لگا راستے میں جو بھی مسلمان بچہ یا بڑا قریب سے گزرتا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ انہیں سلام ضرور کرتے گھر کے دروازے پر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے 86 ہجری میں 91 برس کی طویل عمر پا کر شام کے شہر حمس کے ایک دور افتادہ گاؤں میں وسال فرمایا آپ رضی اللہ عنہ ملک شام میں وسال فرمانے والے آخری صحابی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمت نازل ہوں آمین یارب العالمین